السلام علیکم سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ میں آپ کا تیچر سیفول اصلا میں ایک مرض با پھر ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں اور آج کے لیکچر میں ہم جو ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ٹائپس آف کوولینڈ بانڈ ہیں تو ٹائپس آف کوولینڈ بانڈ کے اندر بیسیکلی اس کی تھری ٹائپ ہیں اس کے میں نے لکھی ہیں سنگل کوولینڈ بانڈ، ڈبل کوولینڈ بانڈ اور ٹرپل کوولینڈ بانڈ ان کو میں ڈسکس کروں گا اس کے بعد ہم جو بات ڈسکس کریں گے وہ پولر کوولینڈ بانڈ اور نان پولر کوولینڈ بانڈ تو آئیے سٹوڈنٹ اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں سنگل کوولینڈ بانڈ جیسے کہ نام سے زہر ہے کہ سنگل کوولینڈ بانڈ سنگل تو ہم ایک کو کہتے ہیں وان کو کہتے ہیں سب سے پہلے آپ کو کوولینڈ بانڈ کا پتا ہونے چاہیے کوولینڈ بانڈ کیا چیز ہوگی ہے تو ایکوال اور میٹوال شیئرن آف ایک بیٹیمین ایٹم ہے کوولینڈ بانڈ اب سنگل کوولینڈ بانڈ کی دیفنیشن اگر میں سٹوڈنٹ آپ کے پاس لکھوں دو کوولینڈ بانڈ دو کوولینڈ بانڈ فارم بیٹیمین اٹمز انویچ ایچ ایٹم ایچ ایٹم کنٹری بیوٹ ون الیکٹرون سننٹس اس کے اندر سنگل کولڈ وانڈ کے اندر جو ہر ایٹم ہے وہ ایک ایک الیکٹرون شیئر کرے گا جس کی ہمارے پاس ایک زمپل ہے ہیڈروجن ہیڈروجن کی بات اگر ہم کریں تو یہ ایک ہیڈروجن بھی اپنا ایک الیکٹرون شیئر کرتا ہے دوسرا ہیڈروجن بھی ایک الیکٹرون شیئر کرتا ہے تو آپ دیکھیں ایچ ایٹم کنٹری بیوٹ ون الیکٹرون تو جب کوئی ایٹم جب دو ایٹم کے درمیان بانڈ بنے ایک ایک الیکٹرون کی شیئرنگ ہو تو اس طرح سے بننے والے بانڈ کو ہم سنگل کوولینڈ بانڈ کہتے ہیں اسی طرح میں سیکنڈ ٹائم کی طرف جاؤں گا جو کہ ہے ڈبل کوولینڈ بانڈ ڈبل کوولینڈ بانڈ کے اندر کیا ہوتا ہے ڈبل کوولینڈ بانڈ بانڈ which is formed between ایٹمز in which each ایٹم کنٹری بیوٹ ون الیکٹرون تو اس کی ڈیفینیشن میں ڈیریکٹ لکھ رہا ہوں بانڈ فارمڈ between two ایٹمز two ایٹمز in which each bonded ایٹم each bonded ایٹم contribute contribute two electron جب دو ایٹموں کے دو دو electrons کی شیئرنگ ہو تو اس طرح سے بننے والے بانڈ کو ہم جو ہے ڈبل کوولینڈ بانڈ کہتے ہیں اس کی اگزمپل میں آپ بات کر سکتا ہے ایتھین کی ایتھین ہمارے پاس گیس ہے CH2 ڈبل بانڈ CH2 یہ دیکھیں انہیں کے درمیان ڈبل کوولینڈ بانڈ موجود ہے اسی طرح آپ ایک اور اگزمپل دے سکتے ہیں اکسیجن کی اکسیجن میں یہ آپ دیکھیں ایک اکسیجن اور دوسرا اکسیجن انہیں کے درمیان بننے والے بانڈ بھی ڈبل کوولینڈ بانڈ ہے اس کو ہم O2 بھی لکھتے ہیں یہ آپ دو اگزمپل آپ اپنا سکتے ہیں ہیں ٹرطال کووی labeling bond کیا ہوگا معنیegen. موسیقی 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 اگزمپل آ سکتی ہے وہ ہے ہمارے پاس نیٹروجن 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 کے درمیان بھی ٹرپل کوئلنڈ بان مجود ہوتا ہے اور یہ جو ہے نیٹروجن کبھی بھی اکیلا نہیں پایا جاتا ہے ہمیشہ دائی اٹامک فارم میں پایا جاتا ہے تو سوڈنٹس جو نیکس ہمارے پاس ٹائپس ہیں وہ ہے پولر کوئلنڈ بانڈ اور نان پولر کوئلنڈ بانڈ تو یہ دیکھیں پولر کوئلنڈ بانڈ کیا چیز ہے جیسے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے پولر کوئلر کہتے ہیں کریشن آف پولاریٹی جس میں پوسٹیو اور نیگیڈیو چارد آ جاتا ہے تو دہ کوئلنڈ بانڈ وچس فارڈ بٹوین ٹو ڈیفرینٹ ایٹم دہ کوئلنڈ بانڈ دہ کوئلنڈ بانڈ وچس فارڈ وچس فارڈ بٹوین ٹو ڈیفرینٹ ایٹم جب دو ڈیفرینٹ ایٹم کے ترمیان کوئلنڈ بانڈ بنے تو اس طرح سے بننے والے بانڈ ہم پولر کوئلنڈ بانڈ اس کی اگزامپل آپ ہیڈروجن کولورائیڈ لے سکتے ہیں یہ دیکھیں کولورین کی الیکٹرون نیگیڈیوٹی زیادہ ہوتی ہے حالانکہ الیکٹرون یہاں پر بھی ہیڈروجن نے بھی ایک الیکٹرون شیئر کیا ہے کولورین نے بھی ایک الیکٹرون شیئر کیا ہے تو برابر برابر الیکٹرون شیئریں بہ رہی ہے تو اس طرح یہ کولوریڈ بانڈ ہوا لیکنیں ایک بات جو ہے نا آپ لوگوں نے کنسنٹریٹ جو کرنی ہے یہ کولورین ایٹم ہے یہ ہیڈروجن ایٹم ہے کولورین کی الیکٹرون نیگیڈیٹی 3.0 ہے اور ہیڈروجن کی 2.1 ہے تو کیا کرتا ہے یہ جو شیئر پیار الیکٹرون ہے کولورین اپنی طرف اٹریکٹ کر لیتا ہے اور الیکرون اٹریکٹ کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر پارشلی نیگٹیف چارج اور اس پر پارشلی پوزیٹیف چارج جاتا ہے ہمارے پاس تو اس طرح جب دو ڈیفرنٹ ایٹم کے درمیان بننے والے بانڈ کو ہم کیا کہتے ہیں پولر کولنٹ بانڈ اور نان پولر کولنٹ بانڈ ہمارے پاس کیا ہے نان پولر کولنٹ بانڈ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ دو کولنٹ بانڈ جس فانڈ بیٹو سیمیلر ایٹم جب دو ایک جیسے ایٹم کے درمیان بننے والے بانڈ ہو تو سیمیلر ایٹم بانڈ بیچس فانڈ بیٹو سیمیلر ایٹم اس کی اگزمپل آپ ایچ ٹو لے سکتے ہیں ایک ہیٹروجن ہے دوسرا بھی ہیٹروجن ہے نہ تو الیکٹرون زیادہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوگا اور نہ اس طرح کہیں پر بھی پولارٹی کریئر نہیں ہوگا